دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اور گرم ڈیزٹ سہارا ڈیزٹ ہے لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ سے بولوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزٹ سہارا ڈیزٹ نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزٹ ہے انٹارکٹکا ڈیزٹ جی ہاں آپ نے صحیح سنا انٹارکٹکا ڈیزٹ آپ سوچو گے یہ کیسے لیکن یہی حقیقت ہے لوگوں کے اندر مسکنسپسن ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان سہارا ریگستان ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے ڈیزٹ کی پیچھے کی سچائی کیوں لوگوں کو اس میں مسکنسپسن ہو جاتا ہے اگر ہم سہارا ڈیزٹ کو دیکھیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزٹ ہے انٹاکٹکا کے بعد یہ ڈیزٹ نورت ایفریقہ میں موجود ہے جو کی نائن ملین اسکوائر کلومیٹر کے اندر فیلا ہوا ہے جو ایریا وائز چائنا اور یو ایس دیسوں کے برابر ہے سہارا وڈ یہ عربی کلپ سہرہ سے آیا ہے جس کے معنی ہیں ریگستان اور جنگل جہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو جہاں پر پانی کی کمی ہو ایسے جگہ کو سہرہ بولتے ہیں اسی سے یہ وٹ سہارا بنا ہے یہاں پر ایبریس ٹیمپریچر ہے ٹھٹی ڈگری اور ابھی تک کا سب سے ہوتیس ٹیمپریچر ریکوڈ کیا گیا ہے ٹھٹی ایٹ ڈگری اس ریگستان میں بہت کم باریس ہوتی ہے لگ بھگ اس پورے ریگستان میں ہر سال ایک انٹ سے بھی کم باریس ہوتی ہے اور رات کے وقت کبھی کبھی ٹیمپریچر سکس ڈگری تک گر جاتا ہے اور پہاڑوں پر اسنو فال گرنا شروع ہو جاتا ہے سہارا میں صرف ریت ہی موجود نہیں ہے یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں بنجر چٹانی پتھروں کے ساتھ ساتھ نمک کے میدان ریت کے ٹیلے پہاڑ اور سوکھی وادیا سہارا کے سب سے اونچی چوٹی ایمی کوسی ہے جو تین ہجار چار سو پندرہ میٹر اونچی ہے سہارا ریکستان شروع سے ہی ایسا نہیں تھا بلکہ پہلے یہ ہرا بھرا ہوا کرتا تھا یہاں کئی طرح کے پودے اور جانور پائے جاتے تھے یہ بدلاؤ لگ بھک پانچ ہجار سال پہلے ہوا تھا پھر تھیوی کے جھکاؤں میں دھیرے دھیرے بدلاؤ کے کارن ایسا مانا جاتا ہے کہ سہارا ریکستان فیوچر میں پھر سہارا بھرا ہو جائے گا سہارا میں رہنے والے لوگوں کی تعداد دو ملین ہے جو شروع سے ہی کھانا بدوس ہے جو موسم کے حساب سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور اگر یہاں رہنے والے جانوروں کی بات کی جائے تو یہاں کئی پرکار کے جانور پائے جاتے ہیں لومڑی ایڈیکس نامی سفید ہرن جو ریکستان میں ایک سال تک بگر پانی پیے رہ سکتا ہے اسی طرح ڈورکس گجیل یہ بھی ریکستان میں لمبے سمیں تک بگر پانی کے رہ سکتا ہے سہارا چیتہ بھی موجود ہے جن کی تعداد اب دو سو پچاس سے بھی کم رہ گئی ہے یہ چیتہ اپریل سے اکتوبر تک سورج سے بچتا ہے گرمیوں کے کارن اور بابول کی جھاڑیوں میں پناہ لیتا ہے اتنا کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی دنیا کا سب سے بڑا ریکستان ہے لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے جب آپ ڈیزرڈ ورڈ سنتے ہو تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے سورج، ریت اور ریت سے بنے ٹیلے یہی سب لیکن ان سب میں انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ریکستان برپ سے بھی ڈکا ہو سکتا ہے لوگوں کو یہی پر میس کنسپسن ہو جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ریت سے بنے ٹیلے اور گرم جگہوں کو ریکستان بولتے ہیں اصل میں ریکستان گرم اور تھنڈا دونوں ہو سکتا ہے خاص کر ریکستان ایسی جگہوں کو بولتے ہیں جہاں پر پانی کی کمی ہو زیادہ پینڈ پودھے نہ ہو جانور کم رہتے ہو اور بارس نہ کی برابر ہوتی ہو اس لیے دنیا کا سب سے بڑا ریکستان انٹاکٹیکا ہے نہ کس سہارا انٹاکٹیکا کا وصال تھنڈا علاقہ دنیا کا سب سے بڑا ریکستان ہے لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح پہچانو گے کہ انٹاکٹیکا کو ریکستان کہا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے وہاں ہونے والی بارس کی ماترہ تیہ کرتی ہے کہ کس علاقے کو ریکستان کہا جا سکتا ہے اس لیے تقنیقی روپ سے وہ آسان جہاں ہر سال 25 سیمی سے کم بارس ہوتی ہے انہیں علاقہ کو ریکستان مانا جا سکتا ہے اور انٹاکٹیکا میں بارس کی ماترہ 5 سیمی سے بھی کم ہے ایکسپٹس کا کہنا ہے انٹاکٹیکا سے دور کچھ ہیسوں پر پچھلے 14 ملین یر سے بارس نہیں ہوئی ہے سائج کے حساب سے انٹاکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا ریکستان ہے جو کہ 13 ملین اسکوائر کلومیٹر کے اندر فیلہ ہوا ہے جبکہ سہارا ریکستان 9 ملین اسکوائر کلومیٹر کے اندر فیلہ ہوا ہے ہاں یہ بولا جا سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے گرم ریکستان سہارا ریکستان ہے انٹاکٹیکا ریکستان پورے انٹاکٹیکا کونٹینینٹ کو کور کرتا ہے یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے مانو پورا کونٹینینٹ برب کی چادر سے ڈھکا ہو جس میں پرسوی کا 90% تاجہ پانی موجود ہے انٹاکٹیکا کا صرف 2% حصہ ہی برب سے ڈھکا نہیں ہے اور یہ علاقہ خاص کر سہیلوں کے کنارے استیت ہے جہاں پینگوین ویلز برڈز اور دوسرے جانور راتے ہیں جس طرح گرم ریکستان میں ریت کا تفان آتا ہے اسی طرح ہوا ہے برب کو اٹھا سکتی ہے اور بھائیں کر تفان کا کارل بن سکتی ہے اسی طرح یہ بہت زیادہ تھنڈا ہو سکتا ہے انٹاکٹیکا میں اب تک کا سب سے تھنڈا تاپمان 1993 میں سوویٹ واسطوک اسٹیسن پر مائنس 89 ڈگریس سیلسیس درچ کیا گیا تھا اسی وجہ سے اس کونٹینینٹ پر کوئی انسان نہیں ہے جس طرح سہارا ڈیزرڈ میں انسان نہ کے برابر ہے اسی طرح انٹاکٹیکا ڈیزرڈ میں بھی انسان نہ کے برابر ہے انٹاکٹیکا میں کئی ویلکینوز ہے اور دو ان میں سے ایکٹیب ہے ٹھیک اسی طرح سہارا میں بھی ویلکینوز موجود ہے انٹاکٹیکا کی خوج 19 سنچوری کے شروعات میں ہوئی تھی رسیان خوج کرتاؤں کے دوارا امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم چل گیا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرڈ کونسا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں